بریک کے بعد خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں چیف چرسٹس پاکستان کو دھمکی دینے والے ٹی ایل پی کے نائب امیر زہیر الحسن شاہ کو کارا سے گرفتار کر لیا کیا ہے حکومت کی چیف چرسٹس پاکستان کے خلاف موہم کی مجزمت وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں کسی کو حق نہیں عدالتی فیصلے سے متعلق قتل کا فتوہ جاری کرے ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی حکومت اپنی ذمہ داری پورے کرے گی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سیاست چمکانی کے لئے سوشل میڈیا پر حیجان پیدا کیا جا رہا ہے احسن اقبال نے کہا جب بھی سی پیک پر کام شروع ہوتا ہے شر انگیزی کی جاتی ہے وزیر اطلاعات اتا تارر بولے قتل کے فتوے دینے کے پیچھے سیاستی مقاصد ہیں اسے ٹیسٹ کیس بنائیں گے